بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں سکتے لیکن ساتھ ساتھ جو میں ہمیشہ شور مچاتا ہوں کہ ساتھ ساتھ ہمیں ایک تربیت کا نظام جو ہے وہ بنانا چاہیے گھروں کے اندر ایک تربیت کا نظام بنا ہوا ہے سب کے پاس موبائل ہیں لیکن ہر ایک کو یہ پتہ ہے کہ جب سب لوگ گھروں میں آئیں گے تو یہ ایک باسکٹ بنی ہوئی ہے سب موبائل وہاں رکھتے گے جب ہم رات کو کھانے پہ جائیں گے سارے کہیں رات کو ہم نے ہفتے میں ایک دفعہ کہیں باہر کسی پارک میں کھانا گھر سے پکا کے لے کے جا رہے ہیں گھر کے ایک فرد کا موبائل ہوگا جو آن ہوگا باقی سارے موبائل گھر چھوڑ کے جائیں ٹھیک ہے تو یعنی ہمارا لنچ ہمارا ڈینر یہ موبائل فری ہونا چاہیے ہماری پرسنل گیدرنگز موبائل فری ہونے چاہیے اسی طرح دوسری ٹیکنالوجی بھی ہے دیکھیں آپ ہمارے وہ گھر کے پاس ہے نا وہ میرے وہ ہیں مسجد میں نماز کا ٹائم ہوتا ہے اب وہ گاڑی نکالنے چلیں میں نے کہا یار اب وہ مسجد دور ہے اچھا کتنی دور ہے بھائی ایک فرلانگ دور ہوگی ٹھیک ہے لیکن وہ سارے اچھا ہمارے وہاں بالپور میں اس میں نا وہ ہاشمی گارڈن کی مسجد ہے باہر میں دیکھتا ہوں زور کی نماز میں گاڑیوں کی لینے لگی ہوتی ہیں اچھا یہ بھی بڑا خوش آئندگی نماز پڑھنے آ رہے ہیں لوگ لیکن مجھے ساتھ والا وہ بھی گاڑی پہ بیٹھ کے آ رہا ہے تو اس لیے ٹیکنالوجی کا اتنا ہی استعمال ہونا چاہیے جو کہ ہمارے ہیومن فلیور کو یعنی ہماری فیز ایکچول ڈیمنشن کو بھی ہرڈ نہ کرے لیکن جو سہولت ہے اس کو تو انسان بہت جلدی ایڈاپٹ کرتا ہے جیسے آپ میں نے میری ذات کے ساتھ یہ تجربہ ہوا کہ میرے ایک دفعہ گاڑی خراب ہو گئی تو میں نے آٹو گاڑی ایک دو سے لیے ایک ہفتے کے لیے تو ایک ہفتے کے بعد جب دوبارہ میں اپنی گاڑی پہ مینول پہ بیٹھا تو ہر چورنگی پہ بند ہو جاتی تھی ہر چوک میں بند ہو جاتی تھی کیونکہ آپ آدی تھے میں ایک ہفتے میں میں اس کا آدی ہو گیا اس کو میں پچھلے سات سال سے چلا رہا تھا لیکن اس سات سال میں میرے اوپر اثرات جیس سات سال کے ایک ہفتے میں ختم ہو گئے اس میں کوئی رج نہیں ہے سہولت کے لیے کوئی رج نہیں میں ایک بڑا سیمپل سی ہے جتنی ہماری ٹیکنالوجی ہے نا خاص پر موبائل سے متعلق میں کہہ رہا ہوں موبائل سے متعلق تو یہ ہے کہ اس کو یعنی سکرین کو دو کاموں کے دو کاموں کے لیے استعمال کریں نمبر ون انفورمیشن کے لیے ابھی آپ کو یاد ہے آپ کا وہ نہیں ہو رہا تھا ٹی وی کے آواز بند نہیں ہو جاتی ہے تو ہم نے کہا کہ یو ٹی وی پہ دیکھیں کہ ٹی وی کی آواز کیسے بند ہوگی اور اس پر لکھا ہوا تھا کیسے بند ہوگی تو دیکھنا یہ ہے انفورمیشن اچھا دوسرا ہے کمیونیکیشن ہم میری بہن رہتی ہے ڈبلن تو میری بیٹی بھی بہنی رہتی ہے تو میں اور آخریت کیا ہوا فلانا کمیونیکیشن تو کمیونیکیشن اور انفورمیشن یہ دو ایریہ ہیں جس پہ جس میں آپ سکرین کو یوز کریں تیسرا جو خوفناک ہے نا وہ ہے انٹرٹینمنٹ انٹرٹینمنٹ کے لیے یہ اچھا موڈ ہے تو وہ یہ یہ پابندی لگائیں اسی طریقے سے اصل میں اپنی فرسٹیشن دور کرنے کے لیے لوگ اس کو انٹرٹینمنٹ کا نام دیتے ہیں تو وہ فرسٹیشن انٹرٹینمنٹ سے تو کبھی بھی دور نہیں ہوتا ہمارے معاشرے میں دیکھیں ایک زمنی بات آگئی ہے ہمارے معاشرے میں انٹرٹینمنٹ جو ہے ایک ہے سکرین اور دوسری ہے کھانا تیرے بیٹا پیدا ہوئے لڑو کھلا تمہیں انتہان میں پاس ہوئے کڑای گوشت کھلا اور جب تمہیں فلانی ہوئی ہے کھانا کھلا یہ انٹرٹینمنٹ اب تو اسی طریقے سے ہمیں انٹرٹینمنٹ کو بھی تو ڈیفائن کرنا چاہیے نا کیا ہے انٹرٹینمنٹ وہ ہے جو اس میں ہماری بوڈی کمفرٹیبل رہے انٹرٹینمنٹ وہ ہے جس میں ہم انٹرلیکچولی کمپر رہے اور ایموشنلی ہم خوش رہے سپرچولی ہماری گروہ تو یہ انٹرٹینمنٹ ہے اب انٹرٹینمنٹ کی ڈیفینیشن بھی تو پھر آپ دیکھیں نا اگر آپ کہیں ایسے گند بلا کھانے کا نام انٹرٹینمنٹ تو انٹرٹینمنٹ تو نہیں تو مقصر یہ ہے کہ ٹیکنالوجی سے ہمیں بہت پور فائدہ اٹھانا چاہیے مگر ٹیکنالوجی میں بھی علم کی طرح علم نافع کا خیال رکھنا چاہیے جو نافع ٹیکنالوجی ہے اس میں آپ کی یاد ہے شروع شروع میں لوگ پاکستان میں دبائی گئے سعودی عرب گئے تو وہاں سے چیزیں لے کے آتے تھے تو چیزیں ہی ہوتی تھی ابا جی ایک پنکھا لے کے آئے ہیں اس پنکھے کے اندر ٹارچ ہے ہے نا ایک پنکھا ہے پنکھے کے اندر ٹیپ لگی ہوئی ہے اچھا اب یہ نا ایک یہ اب یہ ٹیکنالوجی کا یوز جو ہے نا یہ بالکل ایک ایسے خام خواہ فروعی قسم کا یوز ٹیکنالوجی وہ ہے جو آپ کی زندگی کے اندر آسانی پیدا کریں آسانی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کے اس کو مفلوج بنا دے آپ کے ایک زبردست قسم کی ویلچئر مل گئی ہے جس کو آپ بڑا دباتے ہیں یوں کر کے جاتی ہے ادھر موف کرتی ہے ادھر تو یوں کرتے ہیں لفٹ بن کے سیڈیو پہ بھی چلی جاتی ہے اب اتنی بڑی ٹیکنالوجی ہے یہ پانچ لاکھ کی آتی ہے آپ کہہ تو بڑی آسانی ہو گئی لیکن اب یہ تو یوسفل نہیں ہے آپ کی ٹانگیں مفلوج ہو جائیں کی اس یہ تو اٹھ کے اپنی ٹانگوں پہ جانا چاہیے یہ تو آپ کو سیڈیاں جو اپنی ٹانگوں سے چڑھنی چاہیے ٹیک ہے نا تو ٹیکنالوجی اتنی ہے تو موٹی موٹی باتوں باتوں کا یہ ہے کہ فیزیکل جو ہماری اگزرشن اور ہماری ایکسرسائز ہے نا ٹیکنالوجی اس کو کمپرومائز نہ کریں ٹیکنالوجی اس کو کمپرومائز نہ کریں نمبر دو ہماری ذہنت کے لیول کو ٹیکنالوجی کمپرومائز نہ کریں اتنا اوور سٹف نہ ہمارے دماغ کو کر دے کہ ہمیں سوچنے سمجھنے کا اور یہ آپ دیکھیں ہمارے جو بھی خیالات ہوتے ہیں جو ہمارے احساسات ہوتے ہیں اس کا جو مین سورس ہوتا ہے وہ باہر کا انپوٹ ہوتا ہے انپوٹ آپ جتنا انپوٹ اپنا ڈرٹی کرتے جائیں گے آپ کا اندر کی تھوڑ جتنا اس کو پاک کر ساف کرتے جائیں گے اتنا وہ ساف ہونا شروع جاتا ہے اس طرح جو ہمیں ایموشنل ہی نہ خراب کرے کوئی جو چار باتیں ہمیشہ کرتے ہیں فیزیکل انٹلیکچول ایموشنل سپرچول یہ ہماری چار زندگی کے اسپیکٹ ہیں جو ٹیکنالوجی ان چاروں کو انحاس کرتی ہے موسٹ ویلکم موسٹ ٹیکنالوجی کو اڈاٹ کرنا چاہیے جو اس کے اندر رکاور ڈالتی ہے اس سے جان چڑھانی چاہیے اور باقی روک آپ سکتے نہیں کیونکہ آپ کے بعد سے وہ میری سوری زینچ نکل گئے تھا کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑی جو پاور ہے وہ کمرشل پاور ہے کمرشل پاور ہے بہت ساری جو دنیا میں ٹیکنالوجی ہے وہ اس لیے نہیں بناتے ہیں یہ نیت نہیں تھی کہ واہ 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 اسے انسانیت اس سے یہ ہے کہ وہ ریٹرن آف انفیسٹمنٹ ہٹ تھی اس کے ساتھ ہمارے میڈیکل سائنس کے اندر جتنی بھی نئی ٹیکنالوجی ہوئی ہے وہ بیسیکلی کمرشل بیسٹ ہوئی ہے جتنی بھی نئی دمائیاں بنی ہیں کمرشل بیسٹ بنی یہ ویکسینیں بن رہی ہیں کمرشل بیسٹ بنی لیکن بہرحال اس کا انسانیت کو فائدہ ہوتا ہے لہذا یہ ذہن میں ضرور رکھنا چاہیے کہ جو ٹیکنالوجی ہمیں ہمیں آفر کی جاری ہے اس کی بیسز کیا ہے اور ہم اس سے کس حد تک فائدہ اٹھا سکتے ہیں اپنے اوپر پرسنل چیک ضرور رکھنا چاہیے بہت شکر شکریہ